محترم ناظرین اسلام علیکم ناظرین شہاب بائی کو آج اپنے گھر سے چلے ہوئے چھپن دن ہو چکے ہیں وہ پیدل حج کا ارادہ کر کے کیرلا سے مکہ مکرمہ کی جانب روان دوان ہیں مکہ مکرمہ تک پہنچنے کے لیے انہیں آٹھ ہزار چھے سو چالیس کلومیٹر کا سفر اپنے پاؤں پر چل کر تیہ کرنا ہے ان کے روٹ میں جو بھی شہر آتا ہے وہاں کے لوگ ہزاروں کی تعداد میں انہیں ویلکم کرنے پہنچ جاتے ہیں ان کا پر تپاک استقبال کیا جا رہا ہے اور خوب عزت و احترام سے نوازا جا رہا ہے ناظرین شہاب بائی نہ تو کوئی سلیبرٹی ہیں نہ ہی کوئی امیر انسان اور نہ ہی کسی ملک کا سربراہ یہ عزت و احترام اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے مہمان بنے ہیں شہاب بائی بھارتی ریاست کرناٹک مدیہ پردیش ہریانہ پنجاب مہار شٹرہ سے ہوتے ہوئے راجستان پہنچ چکے ہیں کچھ ہی دنوں میں وہ پاکستان کی حدود میں واہگا بھاڑر کے ذریعے داخل ہونے والے ہیں پاکستان کے مذہبی ہلکے اور دوسرے لوگوں کی جانب سے ان کا ہر شہر میں خصوصی استقبال کرنے کی تیاری کر رہے ہیں شہاب بائی پاکستان سے ایران ایراک پھر کوئیت کی سڑکوں سے ہوتے ہوئے سعودی عرب پہنچیں گے ان کا یہ سفر دو سو اسی دن پر محیط ہوگا ہم دعا گوں ہیں کہ اللہ رب العزت اس نوجوان کو راستے کی مشکلات سے محفوظ رکھتے ہوئے بخیر و آفیت اپنی منزل مقصود تک پہنچائے آمین ناظرین اس ویڈیو کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں اپنی قیمتی رائے کمیٹ سیکشن میں دیجئے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اللہ نگے بان